1112 میں آ گیا تھا تو میں خود بھی مزدوری کیا کرتا تھا بدروہ کے لوگوں میں بھی بے ایمانی آ رہی اماداری کی گاڑی کہیں چھوڑتی ہی جا رہی پہلے لوگ سیدھے سادھے ہر کوئی حیران تھا انسانوں کی تھی قدرنا پیسو میں دھیان تھا اب لوگ بے ایمان بے ایمان سرکار ہے اپنا پر رایا کسی پینا اعتبار ہے دشمن ہزار دوست بس چار ہیں وہ بھی بے اکار ہیں سامنے سے ہیں یار یار پیچھے سے گدار ہے ہندو اور مسلم میں بٹ گیا شہر دو ٹکڑو میں ہو کر رہ گیا یہ انسانیت کو بھول بنے ہندو مسلمہ بن گئے جان منا رہے ہمارے ساتھ بابی بھردواز ہے یہ بھردواز ہیں اور ایک گروئی آرٹسٹ ہیں یہ بہت ہی اچھے ریپر ہیں اور ابھی یہ جمہو آ چکے ہیں پر گریٹیویشن تک یہ بھردواز میں ہی تھے ان کو کوئی زیادہ ایکسپوزر نہیں تھا پر ایک دم سے پچھلے تین چار سالوں میں انہوں نے کافی گروہ کیا ہے ہم ان کا سفر ان سے ہی جاننے کا کوشش کریں گے آپ کا سواگت ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب کہاں تک پڑے ہوئے ہیں سر موسٹر آف کامرس کیا ہوئے میں نے اور ٹو ٹائم نیٹ کوالی فائیل بھی تو یہ ریپ آپ کا زندگی میں کتنا عمر میں آیا ریپ سر ایج یہی کوئی بارہ تیرہ سال کی ایج میں لکھنا سٹارٹ کیا تھا تب ریپرز کو سنتے تھے جو جیسے بوہیمیاں ہو گئے ایسے سٹارٹنگ میں تو بوہیمیاں کو سننا سٹارٹ کیا تھا تو تب ریپ کے بارے میں اتنا پتا نہیں تھا لیکن اس فیل آتا ہا جب بوہیمیاں کے گانے سنتے تھے تو اچھا لگتا تھا ان کو سننے میں تو تب سے ہی میں نے اپنے جیسے فیس بوک آئی ڈی تھی میری ایک تو میں نے اپنے نام کے ساتھ ریپر لکھ دیا تھا اس کو سن کے ریپر تھا نہیں میں لکھنا نہیں آتا تھا کچھ نہیں لیکن ریپر لگا دیا تھا تو ویسے ہی تھوڑا تھوڑا لکھنے کا بھی شوق آتا رہا سنتے رہا لکھنے کا شوق آتا رہا تو وہیں سے لکھنا سٹارٹ کر دیا آپ نے ریپر اور اپنی پڑھائی کو بیلنس کیسے کیا بیلنس ہے اب ریپ میں اتنا ریپ میں ابھی تھوڑا ہی کچھ ڈیرھ سال رکھ لو دو سال رکھ لو تھوڑا اچھے سے ریپ میں آیا ہوں کیونکہ پہلے ریپ لکھتا تو تھا میں لیکن کوئی ریسورسز نہیں تھے کہ میں ریکارڈ کر سکوں یا کہیں اپلوڈ کر سکوں ایسا کچھ تھا نہیں تو میکسیمم ٹائم پڑھائی میں ہی دیتا تھا میں اور گھر کے بھی کام وگیرہ ہوتے تھے تو اسی میں ٹائم نکل جاتا تھا آپ کے گھر والوں کا سپورٹ رہا آپ کو؟ جی سر ریپ کے بارے میں میکسیمم گھر والوں کو تو میرے سال سے پتہ بھی نہیں تھا پہلے پتہ نہیں تھا تو اب بھی ان کو تھوڑا بہت پتہ لگ رہا ہے تو فیملی تو ہر کام میں سپورٹ کرتی ہے ایسی بات میں فیملی کا سپورٹ ہے آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے کیا پرفارم کیا تھا میں وہ سننا چاہوں گا لوگوں کے سامنے سر میں نے جب میں ادھمپر کیمپس میں تھا اپنی پی جی کر رہا تھا تو وہاں مجھے پہلی بار موقع ملا تھا جو میرے ادھمپر کیمپس کے ٹیچر سے گئے تھے ان نے مجھے موقع دیا تھا لائی پرفارم کرنے کا ایک بھدروہ یوتھ فیسٹیول ہوتا ہے بھدروہ میں ہی تھا جو میری ہوم ٹاؤن میں وہیں پہ تھا تو وہاں کیمپس کی طرف سے گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ میں نے ایک ریپ کیا تھا اور وہ میرا فرسٹ ریپ ہے ابھی تک میں نے ریلیز نہیں کیا ہے لیکن اس کو میں ایک بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کی کچھ لائنے میں آپ کو سناتا ہوں بھدروہ کے لوگوں میں بھی بے ایمانی آ رہی ایمانداری کی گاڑی کہیں چھوڑتی ہی جا رہی پہلے لوگ سیدھے سادھے ہر کوئی حیران تھا انسانوں کی تھی قدر نہ پیسو میں دھیان تھا اب لوگ بے ایمان بے ایمان سرکار ہے اپنا پرایا کسی پینا اعتبار ہے دشمن ہزار دوست بس چار ہیں وہ بھی بے اکار ہیں سامنے سے ہیں یار یار پیچھے سے گدار ہیں خود خود سے ہوں دکھی خود خود سے نراز خود خود کو ہوں بھونتا خود خود کی تلاش خود خود کا میں دشمن نہیں خود کا لحاظ لوگ پریشان باتوں سے میری پر میں نے نہیں سنی کبھی خود کی آواز لوگ پوچھتے زباب نہیں ہوتے جواب دپنے کے ہی سارے دیکھو دل میں حلاس فائنانسر کاریل آگے بڑھانے کے لیے آپ نے فینانس کان سے آرینج کیا فائنانسر گھر والے ہی سپورٹ کرتے تھے بچپن سے لیکن جب میں تھوڑا بڑا ہو گیا 11-12 میں آ گیا تو تو میں خود بھی مزدوری کیا کرتا تھا تو جب کالج میں بھی آ گیا کالج میں تھوڑے خرچے بھی بڑھ گئے فیس بھی زادہ ہوتی تھی پھر جیسے جیسے آپ بڑھتے ہو تو آپ کے خرچے بھی بڑھتے رہتے ہیں تو میں نے مزدوری کرنی سٹارٹ کی تو مزدوری کر کے ہی میں نے اپنے لیے فون کھریدا نوکیا کے ایک فون تھا اس میں تھوڑی بہت ریکارڈنگ کرتا تھا کہیں اپلوڈ نہیں کیا تھا لیکن تھوڑا بہت ریکارڈ کرتا تھا دیکھتا تھا میں کیسا گا رہا ہوں تو جو بھی کالج کا ایک سیشن ہوتا تھا ہمارا اس میں جیسے ونٹر زون میں ہمیں تھوڑا جب اگزام ہو جاتے تھے تو تین مہینے کا گیپ آ جاتا تھا تو میں اس ٹائم وہ مزدوری کرتا تھا وہ پیسے جمع کر لیتا تھا تو باقی جو اپنے خرچے اسی سے کرتا تھا اور باقی گھر والوں کی طرف سے بھی پیسوں کے معاملے میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی جتنا مانگو اتنا دے دیتے تھے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جیسے آپ نے ریپ کانا شروع کیا یا لکھنا شروع کیا سب سے پہلے آپ کا کوئی رشدار تھا آپ کا گھر والے تھے آپ کا کوئی دوست تھا جس نے آپ کا حنر پہچان لی ہے سر دوست تو اس ٹائم جو کالج ٹائم گیرہ میری زیادہ دوستی بھی نہیں تھی کسی کے ساتھ جو تھوڑے بہت دوست بھی تھے تو کسی کو یہ چیز میں انٹریسٹ نہیں تھا اس ٹائم پہ کسی کو بھی یہ چیز میں انٹریسٹ نہیں تھا تو سنایا کئی لوگوں کو اپنے فرینڈز کو سنایا بھی میں لیکن کوئی بھی انٹریسٹ نہیں دیتا تھا تو تب ہی میں بول رہا ہوں کہ جب میں تھوڑا بہار آیا ادھوم پر ڈسٹرک میں جب میں آیا تو یہاں تھوڑے لوگ جو میرے کلاس میٹس تھے انہوں نے تھوڑا میرے کو بتایا کہ آپ اچھا ریپ کرتے ہو آپ کو کرنا چاہیے تو تب جا کے میں نے تھوڑا کرنا سٹارٹ کری سنانی کو مکہ میری کہانی ایک لڑکا انجانا ایک لڑکی انجانی تھی ایکولوجی کی بات کامرس کا لڑکا او سائنس کی وہ لڑکی تھی پہلی نظر میں ایک آگ سے بڑکی تھی لڑکی کو دے ہوا لڑکا ہے آپ کے فیوچر پلانس کے ہیں فیوچر پلانسر ریپ کو ریلیٹیڈ تو یہ ہی ہے کہ میں مطلب کوئی فیمس نہیں ہونا چاہتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں تھوڑا ریپ کو تھوڑا ہیپ ہپ کی ریلیٹیڈ کرنا چاہتا ہوں ہیپ ہپ یعنی کی تھوڑا سوسائیٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سوسائیٹی کی ریالٹی آگے لانا چاہتا ہوں کیا غلط ہو رہا ہے کیا اچھی چیزیں ہیں بوری چیزیں ہیں وہ ساری مطلب باہر لانا چاہتا ہوں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں فیموس ہونا چاہتا ہوں یا بولیوڈ میں جانا چاہتا ہوں یا کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں بڑا تو کرنا چاہتا ہوں لیکن سوسائٹی کی چیزیں بتا کے یہ چیزیں کرنا چاہتا ہوں تو میں مطلب جو میرا میوزک ہے وہ میں مطلب ویوز کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے اتنے ویوز آنے چاہیے میرے اتنے سبسکرائبر میں اس کو صرف جو مجھے اچھا لگتا ہے جو مجھے دیکھتا ہے میں لکھتا ہوں اور جو مجھے اچھا لگتا ہے وہی چیز میں گاہ دیتا ہوں تو لوگوں کو وہ کچھ لوگوں کو پسند بھی آتی ہے ابھی پبلک نہیں ہے آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ہم بھی تو یہی ہے کہ مجھے فیمس نہیں ہونا ہے بس اپنی خوشی کے لیے جو میرا میوزک ہے میں بس اپنی خوشی کے لیے وہ چیز کر رہا ہوں زیادہ مجھے ویوز سے کچھ نہیں ویوز میرے کم آرہے ہیں زیادہ آرہے ہیں اس سے کچھ نہیں آپ کیا سوچتے ہیں سوسائٹی میں کیا گلت ہو رہا ہے سوسائٹی میں سب سے بڑی بات جو جس چیز کے میں خلاف ہوں ہمیشہ آپ نے ہر ایک ریپ سانگ میں میں مطلب اگر کوئی پارٹیکولر اس چیز کے ریلیٹر نہیں بنایا ہے میں نے تو لائن میں ایک ضرور یہ رکھتا ہوں جو ہے جو ڈرگ سینسر سیدھی سے بات جو ڈرگس شراب چرس جو بھی ہے جو عام ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ جہاں جاؤ آپ تو چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس چیز میں انڈل جو گیا تو میں بس اس چیز پہ اس کے اوپر میں ریپ بناتا ہوں اور بنا بھی رہا ہوں اور میں نے میکسیمم ریپرز دیکھے ہیں ریپرز کی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں ایک جو ریپر کی تصویر بنی ہوئی ہے پبلک میں وہ یہی بنی ہے کہ ایک ریپر کیسا دکھتا ہے اس کے موں میں سگرٹ ہوگا وہ سگرٹ پی رہا ہوگا اس کے موں سے دھوان شراب پی کے ہوگا بس ریپر کی ایک ایمیج ایسی بنی ہوئی ہے کہ ریپر ایک چرسی ہوتا ہے شرابی ہوتا ہے تو بس میں پبلک کی نظر میں اس تصویر کو چینج کرنا چاہتا ہوں کہ ریپر ایسا نہیں ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کوئی ریپر ہے وہ نشے کرتا ہے وہ اس کا ایشو ہے وہ کرتا ہے اور وہ چیز وہ بتا رہا ہے لیکن میں لوگوں سے اور ان ریپر سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس چیز سے کیا ہے ہماری سوسائٹی بھی غلط افیکٹ پڑ رہا ہے سوسائٹی بھی غلط افیکٹ پڑ رہا ہے تو آپ کو بناو آپ آپ بتا رہے ہو کہ ہم یہ چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے ملہب ہپ ہپ کا یہی کام ہے کہ آپ کیا کرتے ہو آپ خود کو ایکسپلین کرو سوسائٹی کو ایکسپلین کرو بتاو لیکن آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ چیزیں بھی تھوڑا تھوڑا ایسے سانگز بھی لانے چاہیے جس سے ہماری سوسائٹی میں یہ چیز نہ پھیلے کہ آپ یہ چیز بتاؤ کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز بھی آپ کو کرنی چاہیے تو میں یہی اور پبلی کی نظر میں جو صحیح میں یہ ریپر کی ایک امیج ہے بس یہ میں ایک چینج کرنا چاہتا آپ نے پڑھائی بھی بہت اچھی کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے سپنے کیا ہیں پڑھائی کے سر زیادہ بڑے سپنے نہیں بس ایک میڈل کلاس فیملی سے بلاؤ کرتا ہوں تو فیملی کی بھی یہی ہے کہ ایک میری گورنیٹ جاب تو بس اسی کے لیے لگا ہوا ابھی ایک گورنیٹ جاب چاہتا ہوں فیلال کے لیے گورنیٹ جاب کی جس سے میں تھوڑا اپنی فیملی کو بیک اپ دے سکوں اور اس کے بعد سوچا تو بہت کچھ ہے پڑھائی کے ریلیٹڈ بھی لیکن اب وہ پہلے فرسٹ پر فرنس میں کسی بھی گورنیٹ جاب کو دینا چاہتا ہوں ہمارے چینل پر آنے کے لیے آپ کا بہت بہت ہوتا ہے شکریہ شکریہ